کافی کرائسیس رہا ہے کشمیر کے معاملے پر تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا بہتر کیا جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں بہتر کیا جا سکتا تھا عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ اگر موڈی طلا ہوا ہے ہر قسم کے یونائٹی نیشن ریزولوشن کو توڑ کے وہ جو اپنے وعدہ کیا ہے وہ جو اپنے بگٹس ہیں وہ ہندو کے آر ایس ایس والے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں کشمیر کو مسلمان تیریٹری بنا دوں گا اندو تیریٹری مجورٹی بنا دوں گا تو وہ عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یہ دوسرے پارٹیز کے ہیں کہ عمران خان یہ کرتا ہے کیا کر سکتا ہے بھئی؟ کیا جنگ لڑ جائیں ان کے ساتھ فوراں؟ جنگ تو ہوگا ایک طریقے سے امید ہے جنگ ہوگا اس لیے کہ فالس لیگ آپریشن پھر ہوگا ہموڈی پھر کوشش کرے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے اس نے پہلے الیکشن میں کیا تھا ایک جنگ کے ساتھ مگر یہ کہنا کہ عمران خان کچھ بہتری کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے کوشش کیا ادھر OIC میں آپ نے دیکھا وہ سعودی ارابیہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا نہیں ہمیں کہنے لگا جاؤ بہار میں ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا پارٹنر انڈیا ہے ہم ان سے انویسمنٹ کر رہے ہیں ستتر بلین ڈالرز ان کو دے رہے ہیں ہمیں ادھر ایک نیشنل ریفائنری ہم بنا رہے ہیں پاکستان is not so important اس نے تو ہمارا قرضہ بھی وہ جو ہمیں دیتا ہے وہ بھی واپس لے لیا اوئل کریڈٹ بھی ختم کر دیا تو یہ کیا عمران خان کی کا قصور ہے کہ اگر نواز شریف ہوتا تو یہ نہیں ہوتا that all nonsense دیکھئے میں تو حیران کی ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا اور انہوں نے موڈی نے جو پلان کیا تھا وہ اس نے اسی طریقے سے implement کیا میں اس پر دوبارہ بھی آتی ہوں لیکن میں ایک چیز سنوانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کتاب میں آج جو بات کی ہے وہ کیا ہے کس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی ہم حق خود ارادیت کی تو ہمیشہ پاکستان تائید کرتا ہے لیکن آج عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سنو مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں عمران صاحب آپ کو یہ پالیسی میں کوئی شفٹ نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی بات یہ ہے بسیکلی اسی کو رینفورس کیا گیا ہے کہ بعد میں بعد میں کیسے ہم انہیں اگر وہ شامل ہونے کا کیا ہی دیتے ہیں پاکستان میں تو پھر بعد میں ہم ان سے کیوں پوچھیں گے کہ آپ لگ ہونا چاہتے ہیں سبینہ بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے جو آج یہ بات کی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ایک اپنی بات کو انڈورس کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو کشمیریوں کی رائے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم صرف یہی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں بلکہ ہم ان کو باوجود اس کے کہ وہ اپنے احتجاج میں پاکستانی پرچم لے رہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن پھر بھی ہم ان کو یہ موقع ضرور دیں گے کہ جب وہ وہاں سے ازاد بھی ہو جائیں انڈیا سے تو ہم انہیں یہ موقع دیں کہ آپ پھر ایک دفعہ سوچ لیں اور بتا دیں کہ آپ الگ ریاست کا قیام چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے عمران حان صاحب نے یہ اچھی بات کی ہے اس سے کہیں ہمارے موقع کمزور تو نہیں پڑے گا نہیں کوئی کمزور نہیں پڑے گا یہ تو ہمارے موقع کی آپ دیکھیں کہ مزید اس سے بہتری ہے کہ دیکھیں ہم ان پہ تسلط نہیں چاہتے جس طرح سے انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کے حقوق غصب کی ہوئے ہیں ہم تو اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے لیکن اس سے پہلے جو حلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران حان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا قصور میرا آپ کا یا علالی صاحب کا اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ کمزور ہو گئے ہیں اگر سعودیہ جیسا دوست ملک بھی ہماری بات نہیں مان رہا اگر سعودیہ جیسا مضبوط ہمارا دوست وہ ہمارے موقع کی حمایت نہیں کر رہا تو اس میں کہیں نہ کہیں تو ہماری بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور جب وہ پرابلم ہے وہ حکومت پہ ہی آئی رکھتی ہے کیا کر سکتے تھے عمران خان صاحب آپ کیا سجزتے ہیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ حکومت نے ہی تعلقات میتر کرنا ہوتا ہے حرجہ پالیسی کو لے کے کس نے چلنا ہوتا ہے صحیح ہے حکومت کو بھی ایفرٹس کرنی چاہیے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سولیڈیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بھی تو یونٹی دکھانی تھی لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو لتارنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے بجائے اس کے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ ہزارے اگڑیتی کرتے ہیں خان صاحب کی تو بات آپ نے سنی اور موقعوں پر مختلف وزراء نے ظاہرہ کے پی ڈی ایم کے لگتے لیے جبکہ پی ڈی ایم رانوہوں نے خاص طور پر بلاول نے اور مریم نے کیا تھا تقاریم میں وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں تو یہ صورتحال رہی حلالی صاحب آپ کا کیا خیال ہے بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑیں جو بھی پولٹکس کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑیں پرائم میسٹر کے ساتھ کھڑیں اسی شو پر لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ پرائم میسٹر کا قصور نکال رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو برا بھلا کہہ رہی تھی دیکھئے ماف کرئے اگر آپ ایک منٹ پی توجہ یہ فیلڈ کو دے رہے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے فورن پولیسی کے بعد ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں they know nothing یہ کشمیر کا ہسٹری کیا جانتے ہیں ان لوگ اس لیے کہ وہ بیٹی ہے وہ آگئی ہے نا تو پلیس اس کا کچھ مقصد ہی نہیں ہے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کوئی دسکشن ہو ان لوگوں کی کیا بات آپ سن رہے ہیں بات کریں آپ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن یا میں کہوں کاملا ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں ان کا کیا ریاکشن ہے ایک سوپر پاور جو ہے اس نے آج تک کچھ نہیں کہا ہے موڈی کے خلاف بلکہ موڈی کی تعریف کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی کا جو فارمنگ سٹیپس ہے وہ بڑا اچھا ہے بات تھوڑا سا کہہ دیا موویی کو ہاں وہ جو کسانوں کا حق ہوتا ہے ڈیموکرسی میں اعتداد کرنا پولیسیوں کے خلاف مگر ایک لفظ نہیں کہا ہے اور وہ دوسرا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بلکن جو بھی ہے آج امریکن سیکسٹری اف سٹیٹ ہے اس نے بڑی تعریف کی ہے جائشنکر کی ہندوستان کی یہ سب ہمارا قصور ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آنکھ بند کر رہا ہے جو ہو رہا ہے آج اگر ایک امریکن جس کا نام ہے سکرینٹن جو کہتا ہے کہ کشمیر کی یہ حادت ہے کہ پری جینوسائیڈ کشمیر کا حادت ہے پری جینوسائیڈل پوزیشن یہ آدمی جو ہے ڈپلومیٹ ہے یہ آدمی جو ہے سیکیورٹی کانسل میں امریکن کا نمائندہ رہا ہے ریزولوشنز ڈرافٹ کیے ہیں ایکسپرٹ ہے آپ جا کے یہ فیلڈ جو جو انٹرنس اگزیم فیل کر کے اپنے باپ کے کندے پہ جانا چاہے ان کی باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہرحال ایک اچھی چیز ہے کہ اب لوگ ہائلائٹ کر رہے ہیں کشمیر شروع بات تو اس پہ کم از کم شروع ہو چکی ہے ہو سکتا ہے آگے امریکہ بھی کرے پوری دنیا جو ہے پوری دنیا موڑی کو دیکھا ہے پوری دنیا اس کے فیشس پرسنیلیٹی کو اور اس کے فیشس ٹیکٹکس کو دیکھا ہے اور کنڈیم کرتے ہیں اور بریٹیج نے بھی کہا ہے مگر سب سے بڑی بات جو آج ہوئی ہے جو امران خان نے کہا ہے وہ ایک کمال کا سٹیپ لیا ہے اب آپ سوچئے وہ کیا تھا اس نے کہا کہ جب پلیبیسٹ ہوتا ہے اور کشمیر ہمارے پاس آتی ہے کہ آئے اگر آئے پلیبیسٹ ہار بھی سکتے ہیں مگر اگر ہمارے طرف آئے پھر ہم ان کو پوچھیں گے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو کہ ہمارے سے تم جم گئے ہو تو وہ جو ہے اب تو آپ میں یہ کہتا ہوں کہ پلیبیسٹ پھر ہو رہا ہے انڈیا پاکستان یا آزادی یہ سیکیورٹی کانسل ریزولوشن میں نہیں ہے آپ سمجھ گئے یہ بہت پڑا سٹیپ ہے ایک بہت سٹیپ بہت سٹیپ بلکل چھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا اس رجیم میں اپنے خواستان قومت بناتے ہیں اس کے خاصے میں اعتمد کہ کشمیر کوئی مزاکرات سے ہو جارے گا ابنان خان صاحب نے اذا عدا دعوت دی ہے لیکن سفر پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے انہاری سیاسات بانہ کی بات کرتے ہیں تو اکر راییی جو چکنا جاتا ہیدی ہے آپ کو انکیکسی کی اس جو باب ہے جیو اچھا ہے ٹھو کھومت کی دلسل دنسل مکمل کو ہر گائے گا کہ انکیوں کو دونوں موسیقی اب آدھی کے طناح سے چینک کردی ہے اور جانہوں نے اطمی مدل شماری کے پوست پر دی اور اس کو بھی آگا دیگری نہیں ہے کہ یہ ہم مسلم راہ و آبادی ہے اس لیے تو میں اس کو گم کردی ہے وہ اطول لوگ عوردی کے برائے ہیں تاکہ جب وہاں برائے اس طرح کئے دے شروعہ اکھوٹا ہوں گے دے تو اس کے ایک چیز دار کے بیادر کے بیادر کے بیادر کے بیادر تو میں جانگا درہ دیکھیں تو اس میں اچپا جنگا درہتی ہے موسیقی موسیقی